ابھی میں علماس بیگم نے نیہا کا ایمیج اپنے والر میں بھی خراب کر دیا اب نیلم کو تو لگ رہا ہے کہ اس کی سب سے بڑی دشمر یہ نیہا ہی ہے اسی وجہ سے اس نے نیہا کے ساتھ چال جلنا شروع کر دی اور اسے علماس بیگم کے سامنے اتنا برا بنا دے گی کہ علماس بیگم نیہا کو برا سمجھنا شروع کر دے گی اور اسے اپنے بیٹک کی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لے گی ابھی تو نیہا کو علماس بیگم کے ظلم و ستن سہنے ہیں یہاں تک کہ علماس بیگم نے اس پر ہاتھ اٹھانے تک آجائے گی اور جب تب آسم اس کے لئے سٹینڈ لینے کی کوشش کرے گا تو علماس بیگم سے یہ بات بھی ورداشت نہیں ہوگی اس کا بیٹا اپنے بیوی کے لینے میرے سامنے کھڑا ہو اسی وجہ سے وہ سوچ لے گی کہ نیہا کو اس کے زندگی میں رہنے ہی نہیں دے گی کیونکہ وہ جانتی ہے آسم نیہا سے بہت محبت کرتا ہے اگر نیہا نے میری حقیقت آسم کو بتا دی تو وہ مجھ سے خفا ہو جائے گا اسی وجہ سے وہ نیہا کو اور آسم کو دوسرے سے جدا کر دے گی آسم کے دل میں نیہا کے لئے اتنی بدغمانیاں پیدا کر دے گی کہ آسم خود ہی نیہا سے دور ہو جائے گا اور نیہا جس کی ماں بھی مر چکی ہے جس کا آگے کوئی نہ پیچھے کوئی وہ ان کے ظلم سہتی رہ جائے گی مزید روما ریویوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دوستوں کے سال آسم کو شیئر کیجئے گا